سپریم کورٹ سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس اجازو لحسن کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات بے بنیاد قرار جسٹس سردار تارک مسود نے دونوں ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے ذرائع کے مطابق دونوں ججز کے خلاف شکایات عام شہریوں نے دائر کی تھی جسٹس سردار مسود نے دونوں شکایات پر قانونی رائے دے دی ہے اہم قبر آپ کو دیں کہ دونوں ججز کے خلاف شکایات عام شہریوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی جسٹس سردار تارک مسعود نے دونوں شکایات پر قانونی رائے دے دی ہے ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمرت آبندیال اور جسٹس اجازو لحسن کے خلاف مسکنڈکٹ کی شکایات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے جسٹس سردار تارک مسعود نے دونوں ججز کے خلاف مسکنڈکٹ کی شکایات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے جہازے باباسی سے سوالے سے تفصیلات لیں گے جی جہازے بتائیے گا جی دیکھیں سینئر جج ہے جسٹس سردار تارک مسعود جب بھی کسی اب ایک نیا پیوتر کے کار وضع کیا گیا ہے اس کے تحت جب بھی کوئی نئی کمپلینٹ کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں آتی ہے تو اس کے جائزہ لینے کے لیے یہ معاملہ سردار جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کو پیجا جاتا ہے کہ وہ جانچیں ایک جو میٹیریل فراہم کیا گیا ہے کیا اس قابل ہے اس کے اوپر آگے پروسیڈ کیا جائے یا نہیں سابقی جسٹس عمرتہ بنیال اور جسٹس اجازل احسن کے خلاف کچھ کمپلینٹس آئی تھی بلکش ہوں سکر اب عمرتہ بنیال صاحب کی بات کریں تو ان کے خلاف جو کمپلینٹ آئی تھی اس میں ایک عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا گیا تھا تو اب اس کمپلینٹ کو جانچا ہے ان دونوں کمپلینٹس کو جسٹس سردار تارک مسعود نے اور یہ کہا ہے کہ یہ کمپلینٹس اس قابل نہیں ہیں جس کے بنیال کے اوپر اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کانسل جو جیجیس کی شکایات کو سننے والا فورم ہے وہ بڑا سپیڈی اب ٹرائل کرنا شروع ہو گیا ہے شکایات کے حوالے سے اور یہی مطالبہ پاکستان بار کھونسل کا بھی رہا کہ تمام شکایات کو نبتایا جانا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ جہزیب عباسی آپ نے ہمیں اس صورتحال پر آگاہ کیا ہے سپریم کورٹ سابق چیف جسٹس عمرتہ بنیال اور جسٹس اجازو لحسن کے خلاف مسکنڈک کی شکایات کو بے بنیاد قرار دے دیا جسٹس سردار تارک مسعود نے دونوں جسٹس کے خلاف مسکنڈک کی شکایات کو بے بنیاد قرار دیا